بسم اللہ الرحمن الرحیم و عدد عادرین میرا نام ناصر گندل ہے آج گزر گرپافٹ مارکیٹنگ پلیٹ فارم سے میں آپ کی خدمت میں آذر ہوں بیری ایٹ آن کے حوالے سے بہت ساری خبریں اور چیزیں چلتے رہی ہم نے اس ٹاپک کے اوپر پہلے ایک ویڈیو بھی بنائی ہے اور اس میں میں نے جو چیزیں وہ آپ کو بتائی ہیں بیری ایٹ آن کے مالک جو ملک ریاض صاحب ہے ان کے اور ان کے بیٹے کے بہت ساری اکاؤنٹ جو ہیں وہ گورنمنٹ کی طرف سے ضبط کیے گئے ہیں اس کے علاوہ کچھ تھوڑی سی ایک جگہ پہ اوپر پراپرٹی دی وہ بھی ضبط کی گئی ہے اور اس میں بہت زیادہ اس وقت مارکیٹی اندر خبر ہے لیکن اسی انہی خبروں کے حوالے سے ملک ریاض صاحب کا اپنا جو بیان آیا ہے وہ بھی ان کے جو فیس بک اکاؤنٹ ہے یا ٹویٹر کا اکاؤنٹ ہے اس پہ انہوں نے کلیر لی جو ہے وہ میسیج ایک دی ہے کہ سوشل میڈیا پر مجھ سے منصوب حالیہ بیانات کی واضح تردید کرتا ہوں اور بیری ایٹ آن سے مطلق معاملات کا قانونی فورم پر سامنا کر رہے ہیں ملک صاحب آپ قانونی طور پر جو قانونی فورم ہے ان کے اوپر تو آپ سامنا نہیں کر رہے آپ پیش ہی نہیں ہوئے کسی عدالت کے اندر بڑے عرصے سے آپ باہر ہیں اور آپ پیش ہوں گے تو معاملات جو ہے وہ آگے چلیں گورمیٹ آف پاکستان اور سپریم کورڈ کی طرف سے باہر آپ کو نوٹس بھی جارے گی ہے تو میرے بان نہیں کریں آپ کا میمبر جو ہے بیری ایٹ آن ایک برینڈ تھا راول پنڈی اسلامباد سے لے کے کراچی لہور پشاور ایک بیری ایٹ آن ایک برینڈ تھا لوگوں نے آپ کے اوپر ٹرس کر کے لوگوں نے بیری ایٹ آن کے اندر انویسمنٹ کی تھی تو یہ لازمی آپ کو کرنا چاہیے آپ کو پتے نہیں اس وقت جو بیری ایٹ آن کے علاٹی ہیں وہ کتنے پرشان ہیں سروسز میں کمی آگئی ہے پرائسز میں کمی آگئی ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو سامنا کرنی چاہیے اپنے میمبر کا سوچنا چاہیے لیکن بہت سارے لوگ جو ہے آپ جو چیزیں آئیں ہیں آنے والے ٹائم میں گورمنٹ چینج ہوگے تو معاملات جو ہے وہ کافی آتا کا حل بھی ہوں گے بیری ایٹ آن کے میمبران کے لیے میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بھی یہی مشکرہ دیا تھا کہ بھائی جن لوگوں کو پلارڈ کا پوزیشن مل گیا ہے ان کو کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہاں پرائسز جیسے پہلے بیری ایٹ آن کے اندر لوگ دھڑا دھا دھا انویسمنٹ کرتے تھے اور بیری ایٹ آن کے حوالے سے لوگ کہتے تھے کہ بیری ایٹ آن ایک برینڈ ہے اور اس کی انویسمنٹ بہت اچھا ریٹان دیتی ہے اس حوالے سے اس طرح سے ابھی کام نہیں ہوگا جو اچھی لوکیشنز ہیں لائک راولپنڈی کا جو بیری ایٹ آن ہے اس کے اندر بڑی اچھی اچھی انویسمنٹ بھی ہے لوگ کر بھی رہے ہیں ابھی بھی سیل پرچیز ہو رہی ہے بیری ایٹ آن کے آفیس کے اندر پلارڈ اگر آپ نے پرچیز کیا آپ کا ڈرانسفر بھی ہو رہا ہے اگر سیل کرتے ہیں تب بھی فرابرٹی سیل ہو رہی ہے پرائیسز وہ لوگوں کو نہیں مل رہی جو ملنی چاہیے تھی اور میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بھی لوگوں کو مشورہ دیا تھا کہ بیری ایٹ آن کے نئے جو پریجیکس ہیں ان کے اندر انویسمنٹ جو ہے میں تو ابھی بالکل آپ کو منع کروں گا اور آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ نئے پریجیکس کے اندر انویسمنٹ نہ کریں اور جو آلریڈی پراؤپرٹی ہے اس کا کوئی ایشو نہیں ہے بیریئر ٹاؤن ایک الگ ارگنیزیشن ہے اور ملک ریاض اور ان کے بیٹے جو ہے ان کا ایک الگ سیپریٹ کیس ہے اور یہ کیس بھی آل ہوتے رہے آپ کو بتا ہے ملک ریاض صاحب اس طرح کے کیس حل کرنے کے بڑے ایکس پارٹ ہے آلریڈی ان کے خلاف بہت کچھ ہوا ہے اور وہ ان معاملات سے نکل بھی آئے ہیں تو موسیلکم جی اس یوٹیوب چینل کے اوپر جو چھوٹی موٹی انفارمیشن ہوتی ہے وہ مشیر کرتا ہوں اس کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو انفارمیشن ملتی رہے اور اسی انفارمیشن کی بنیاد پہ آپ آگے اپنی پروپرٹی سیل کریں یا پرچیز کریں یا آپ کے پاس ایک نالج ہو بہت بہت شکریہ اس یوٹیوب چینل کے ساتھ جڑے ویڈیو کے ساتھ ہمارا کنٹیکٹ نمبر موجود ہے ہمارے اپنے پروجیکس اور ریال سٹیٹ جو سیکٹر ہے اس کے اندر ہم سروسز دے رہے ہیں آپ ہم سے رابطہ کریں ذمہ داری کے ساتھ آپ کو سروسز دیں گے بہت بہت شکریہ